اسلام علیکم اسٹرینٹس میں ہوں اسپارک سکول سچل کیمپس اسٹرینٹس آپ کو پڑھتا ہے کہ ہم اسٹرینٹس میں سب سے پہلے ایڈیشنز، نمبرز، ملٹیپلکیشن، ڈیویجن وغیرہ ان کے باؤٹ پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ اسٹرینٹس کے اندر فگرز وغیرہ ہوتی ہیں ہی اور یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کسی بھی چیز کو ہم آپتیں گے دو انچ کیے یہ تین انچ کیے تو یہ سب کیا ہوتی ہے میجرمنٹ ہوتی ہے اور یہ میجرمنٹ ہم کس سے سیکھتے ہیں یہ ہم میجرمنٹ سے اس کو نمبرز کیا ہوتی ہے تو یہ میجرمنٹ جو ہے وہ جیومیتری سے ہاتی ہے تو ابھی ہم پڑھیں گے شیپس کے about یہ شیپس آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے triangle, square, rectangle, star, circle یہ شیپس آپ پہلے two class میں پڑھ کے آیا ہوں گے تو آپ کو بتا ہے کہ triangle shape کس طرح کا ہوتا ہے square shape کس طرح کا ہوتا ہے rectangle shape کس طرح کا ہوتا ہے اور star اور circle کس طرح کی ہوتا ہے اس چیز سے آپ familiar ہیں آپ کو معلوم ہے کہ star, square, rectangle, triangle یہ کس طرح ہوتا ہے تو بیٹا اب ہم start کریں گے geometric session تو geometric session جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں measurement کرنی ہوتا ہے کیا کرنی ہوتا ہے measurement کرنی ہوتا ہے ناپنا ہوتا ہے ماپنا ہوتا ہے چیز کو تو پیمائش کرنی ہوتا ہے اردو میں ہم کیا کہیں گے اسے کہ پیمائش کرنی ہوتا ہے ہمیں تو یہ جیسے ہم نے triangle, square, rectangle, start, circle, اور circle بنائے ہیں تو انہیں ہم کیا کریں گے measure کرتے ہیں ہر چیز کی ایک measurement ہوتا ہے ماپ ہوتا ہے پیمائش ہوتا ہے تو انہیں ان کے sides equal کرنے ہوتے ہیں یا پھر ان کے opposite sides equal ہوتے ہیں یا پھر ان میں measurement ہوتا ہے 360 کی یا اس طرح تو ورڈ جیومیٹری پہ آتے ہیں ورڈ جیومیٹری کا مطلب کیا ہے جیو اور میٹری جیو کا مطلب ہے earth زمین جیو کہ ہم کیا کہتے ہیں earth earth means زمین اور میٹری کا مطلب ہے measurement جیومیٹری جیومیٹری کا مطلب ہے کہ measurement of earth کیا مطلب ہے measurement of earth یعنی کہ ہمیں زمین کی جو ہے وہ پیمائش کرنی ہوتی ہے تو جیومیٹری کی جیفنشن جو ہے ہے وہ ہمارے پاس ہے the word geometry is derived from two Greek words Greek word یعنی کہ یونانی word یونانی language تھی پہلے تو اس میں سے لیا گیا ہے دو اس کے دو words سے لیا گیا ہے یہ word geo and metron geo کا مطلب ہے earth and metron means measurement یہ یونانی language کا word ہے اور geo and metron دو الگ words تھے اور ان دونوں words کو ملا کے ہم نے کیا بنایا ہے geometry یعنی کہ measurement of part اور اسی طرح ہم کوئی shape معلوم کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ vertical اور horizontal lines کیا ہوتی ہیں vertical کا مطلب جو اوپر کی طرف جاری ہوتے ہیں cd lines ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا کیا ہوتی ہیں cd lines اور horizontal کیا ہوتی ہیں جو نیچے بچھیوی line ہوتی ہیں bass ہوتی ہیں ایکسس ایکسس کے basis پہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو vertical lines جو ہے وہ cd lines ہوتی ہیں اٹھی بھی line ہوتی ہیں یعنی کہ خڑی بھی line ہوتی ہیں جیسے ہم یہ line ہو گئی یہ ہے ہماری کون سی line vertical line اور یہ line کون سی ہماری horizontal line کون سی line ہے horizontal line ٹھیک ہے اب تک کیلئے تنہی نیکس ویڈیو میں ہم نیکس ٹوپک کے ساتھ آئیں گے اوکی اللہ فیس اپنا خیار دکھیں گا